موسیقی بے اثر ہوتے ہیں کوئی لفظ اس دکھ کا کیسے مدعوہ کر سکتا ہے کوئی جملہ کیسے اس علم کو بانٹ سکتا ہے میری سلیم صافی سے بہت ملاقات نہیں دوستی کا دعوہ بھی میں نہیں کر سکتا لیکن جب بھی ملاقات ہوئی بہت ہی احترام کے دائرے میں ہوئی ہر ملاقات میں یہ احساس ہوا کہ ان کی تربیت ایسے پاکیزہ محول میں ہوئی ہے جہاں دوسرے کا احترام گفتگو کا سلیکہ اور ملاقات کا کرینہ سکھایا گیا ہے گزشتہ برس تین رمضان کو میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اس برس رمضان کی چار تاریخ سلیم صافی کی والدہ کو نصیب ہوئی گزشتہ برس کے بعد انسانہات پر میرا دل بہت مغموم ہو جاتا ہے کسی کا غم اپنا دکھ بن جاتا ہے کسی کے آنسو اپنی آنکھ سے ٹپکنے لگتے ہیں قلب انسانی میں رخ سے ایش و غم رہتا نہیں نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیرو بم رہتا نہیں میری جب بھی سلیم صاحب سے ملاقات ہوئی موضوع چاہے روس اور امریکہ کی کولڈ وار ہو قبائلی علاقوں کے مسائل ہو یا خیبر پختون خاک کی بدتر حالت ہو سلیم صافی کی گفتگو میں اپنی والدہ کا ذکر آ ہی جاتا جب یہ ذکر گفتگو میں در آتا تو سلیم صافی نہ معروف صحافی ہوتے نہ مشہور انکر بس ایک بچے کی طرح ہو جاتے جس کی گفتگو کا حرف حرف اپنی ماں کی محبت سے معمور ہے اس موضوع پر وہ دیر تک بہت دلچسپی سے بات کرتے اپنی والدہ کی علالت کا تذکرہ دکھ سے کرتے ان کی عدویات اور اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتاتے وہ اس موضوع کے ساتھ ہی محبت میں بدل جاتے لجاجت ان کے لہجے میں داراتی اور ہر ملاقات کے اختتام پر وہ اپنی والدہ کی درازی عمر کی دعا ضرور کرتے سلیم صافی کے والد کا انتقال انیس سو پچھتر میں ہو گیا تھا ان کا تعلق خیبر پختونخواہ کے زیلہ مردان کے ایک گاؤں کٹ لنگ سے تھا یہی ان کا آبائی مسکن ہے نو بہن بھائیوں میں سلیم صافی کا نمبر پانچواں ہے والد کے انتقال کے بعد مالی حالات دگرگوں تھے تو بڑے بھائی نوروز صافی نے گھر کے معاش کی ذمہ داری لی اور والدہ نے بچوں کی تربیت کا فریضہ سنبھال لیا ان کی والدہ بخت نظیرہ پاکیزگی کی بہت قائل تھی بچوں میں بھی یہی صفدہ رائی ہے انہوں نے بہت محنت محبت اور مشکت سے بچوں کی تربیت کی والد کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا ہر بچے کا بھرپور انداز میں خیال رکھا اور اس کی تربیت پر توجہ مرکوز کی صافی صاحب کی والدہ بہت پڑی لکھی نہیں تھی لیکن ماں کی محبت کسی ڈگری کی محتاج نہیں ہوتی بچوں سے محبت ان کی سرشت میں ہوتی ہے سلیم صافی کی والدہ کی محبت صرف اپنی اولاد کے لیے مختص نہیں تھی وہ سب سے محبت سے پیش آتی ہیں سب کے لیے دعا کرتی ہیں سب کی خیر مانگتی ہیں سلیم صافی کی والدہ کی شخصیت میں سختی اور دب دبا نہیں تھا ان کا سارا وجود محبت سے بنا ہوا تھا یہی شفقت ان کی شخصیت کا سب سے اہم وصف تھی وہ سب کو دعا دیتی ہیں چھوٹے بڑے سے شفقت سے ملتی ہیں سب کے بھلے اور خیر کی دعائیں کرتی ہیں سلیم صافی کی والدہ کو اپنے اس بیٹے پر بہت فخر تھا وہ ہمیشہ سب سے کہتی ہیں کہ فرما بردار بیٹا ہو تو سلیم جیسا سلیم صافی بھی ان کی خدمت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے رات کو چاہے جتنی دیر سے گھر میں داخل ہوں پہلے والدہ کے کمرے میں جاتے ان کو سلام کرتے خیریت دریافت کرتے دن بھر کا احوال پوچھتے وہ اکثر والدہ کے سو جانے تک ان کے پاؤں دباتے تھے ہر شخص کو بس اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند ہوتا ہے سلیم صافی بھی والدہ کے ہاتھ کا بنا ساگ مکعی کی روٹی اور لسی فرمائش کر کے بنواتے اور والدہ ان کی فرمائش پوری کر کے نحال ہوتی رہتی سلیم صافی اکثر دوستوں سے ذکر کرتے تھے کہ اگر ان کی والدہ کا علاج امریکہ میں ہو تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر والدہ کا علاج امریکہ سے کروا لیں لیکن علاج ممکن نہیں تھا اس کے باوجود ایک سعادت مند بیٹے نے ہر ممکن خدمت کی کبھی دوائی ختم نہیں ہونے دی کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی والدہ کا التفات آخری لمحے تک ان کو عزیز رہا سلیم صافی کی والدہ تقریباً آٹھ روز سے اسلام آباد کے کلسوم انٹرنیشنل ہاسپیٹل میں داخل تھی آخری دنوں میں قوت گویائی بھی ختم ہو چکی تھی اشاروں کی مدد سے بچوں کو بات سمجھاتیں دلاسہ دیتیں رمضان کا چوتھا روزہ تھا مغرب کی آزان کا وقت ہوا چاہتا تھا سلیم صافی کے بہن بھائی افطار کے لیے قریب کے کمرے میں تھے سلیم صافی کی والدہ بخت نظیرہ کے بدن میں جنبش ہوئی بول کچھ نہ پائیں مگر انہوں نے نکاہت کے باعث ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ مغرب کی آزان ہونے والی ہے انہیں اس جانکنی کے عالم میں بھی نماز کا خیال تھا سلیم صافی والدہ کے پاس اکیلے تھے جب ان کی والدہ کی روح کفص انصری سے پرواز کر گئی بہن بھائیوں کو اس سانے کے بارے میں اس وقت پتا چلا جب والدہ کے کمرے سے سلیم صافی کی آواز میں اشدن لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دی اس وقت مغرب کی آزان ہو چکی تھی اندھیرہ پھیل چکا تھا اور سلیم صافی کا سارا حوصلہ ہنر اور حمد آنسوں میں ڈھل چکا تھا موسیقی موسیقی موسیقی